موسلمانوں یہودی اللہ کا بہت قریب رہنے والا تھا آج بھی یہودی آواز لگا رہا ہے اے اللہ اے میرا مالک اے میرا مالک اے کانا دجال کو بھیجے بہت آج بہت مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ والا کہتا ہے نہ اس کی ماں کے اندر بیداری نہ اس کے باپ کے اندر بیداری نہ اس موجان کے اندر بیداری بیداری تمہارے اندر کھائے شراب کی بھٹیوں پر تمہارے اندر بیداری کہا ہے پارکوں میں تمہارے اندر بیداری کہا ہے مبجی گیم میں تمہارے اندر بیداری کہا ہے وہ کام جسے نہ اسلام نے جانت دیا نہ تمہارا سکتر سالہ اور میند بڑھا کام میں جانت دیا وہ کام تمہارے اندر ہے وہ بیداری تمہارے اندر ہے وہ چیزیں تمہارے اندر ہیں بتاؤ اس بیداری کو مٹانے کے لیے کوئی محچید کا امام نہیں جا سکتا کوئی مدد سے پہنے والا مددس نہیں جا سکتا کوئی خان کامے بیٹھنے والا سوپی نہیں جا سکتا یہ بربادی کی جر یہ بربادی کا گھر تمہارے باپ ہے تمہاری ماں ہے تمہارا بھائی ہے جو تمہیں پبچی گھر میں دیکھتا ہے ہستا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی اتا پہور ہے اتا اچھا آگے جا رہا ہے دنیا والوں دنیا والوں کی طرف داری کرتا ہے راجوالوں تمہارے دوست ایسے بھی ملیں گے تمہارے یار ایسے بھی ملیں گے جو تمہیں دھونگے یہ اسلام کا دامن چھوڑ دو سیاست پہ آ جاؤ تمہارے آگے دستگاری ہوگی تمہارے پیچھے دستگاری ہوگی تمہارے آگے یہ لوگ ہوں گے اس طریقے لئے تمہیں بڑایا جائے گا آئی نوزار سیاست سے چھوڑ دیجئے دنیاوی کام میں ایسا مجبور ہے کہ اگر آپ اسے بتانے جائیے تو وہ یہ ہی کہتا ہے اگر گھر والے کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے خود سدھو اس سے معلوم چلتا ہے در نسل در نسل برباد ہو رہی ہے یہ مسجد میں جمع ہو جانا یہ کوئی دعویداری نہیں ہے آپ کا بچہ یہودی سے بھی پتر ہوتا نظر آ رہا ہے اور بچے کے اندر اس طریقے رکھ کر رہتا ہے اس طریقے کا دھاگا رہتا ہے صدف صدف جوانو تمہیں سلام کرنے کے لئے مسجد کا اربان بھی سوچتا ہے بانجید کا چوکیدار بھی سوچتا ہے یہ تجھے سلام کریں کی نہیں تمہارے پاؤں میں دھاگے ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ پر کرے ہوتے ہیں بتا ہو نا جوانو اللہ کو اس طریقے سے تم سمجھ رکھا ہے اللہ کے حکام شریعہ کو اس طریقے سے تمہیں استعمال کر رہے ہو اگر تمہیں اس طریقے سے استعمال کر رہے ہو تو سن لو اکبابل اندہ تھی حساب ہو وان بھی غفلت مولدون تم دھوکے میں ہو تم غفلت میں ہو بیدار ہو جاؤ نہیں تو تمہیں اپنا حساب خود دینا ہوگا قبر میں تنا ہوگا اندہ تھی گوچھ رہی ہوگی کچھ جان لو پہن کو پھولو نہ کوئی مولنی کی کتاب پھولو اللہ کی کتاب پھولو اللہ کی کتاب پھولو نہ بول دے رہا ہوں اس میں کی بلیوانی ہو رہا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا نبی کا حوالہ دے کر لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے میں بھئی کہا رہا ہوں کوئی دھمکانے کے لیے نہیں آیا کوئی غصہ دکھانے کے لیے نہیں آیا